اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرینوں سامنے مختلف امید ہے افسر خیلیوں سے ماتے آج ایک نئے ویڈیو لے کر ایک انتہائی اہم موضوع پر آپ سے بات کرنے کیلئے جہاں حاضر ہیں خانگی میں سوچل میڈیا پر ایک استاق مللہ نے شان ابو طالب میں قصدہ ہی کی ہے آپ نے چچا سے بھی کہا تھا نا کہ میرے کانگ میں کنمہ پڑھ لیں اس نے نہیں پڑھا یہ ایک الگ بات ہے کہ اس نے نہیں پڑھا لیکن پڑھتا تو باران اس کو فائدہ تو ہوتا جب ہی تو آپ نے کہا نا میرے کان میں پڑھا نہیں پڑھا اس نے حیرت ہے اس بات پر کہ اس ہستی کے بارے میں ان کے ایمان کی بات کی ہے کہ جن کا بیٹا کلے ایمان ہے جو حیتر کررار اور غیر فررار ہے ان کے ایمان کی بات کر رہے ہیں اور انتہائی مزہکہ ہے اس بات نہیں ہے کہ یہ اپنے ایمان کی ان کو خبر نہیں اور ایمانے ابو طالب بھی بات کرتے ہیں اصل میں یہ بغزِ علی میں سب کچھ کر رہے ہیں کبھی انعوزماللہ منزالک ان کے ایمان پر بات کی جاتی ہے کبھی ان کے کلمے پر شک کیا جاتا ہے کبھی انہیں بتپرست کہا جاتا ہے ایسی ایسی گستہانہ ویڈیوز چل رہی ہیں ایسے گستہانہ الفاظ استعمال کیا جا رہے ہیں ان کے بارے میں اصل میں یہ لوگ بغزِ علی میں اس حد تک گزر چکے ہیں کہ انہیں بلکل سمجھ بوجھ نہیں اور جھوٹی روایتیں گھڑ گھڑ کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور میں آج براہِ راست ان سب کو یہ کہنا چاہتی ہوں اے گروہِ گستہِ ابو طالب اے جھوٹی روایتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے والوں اے جھوٹے راویوں کے پیروکاروں آؤ تجھے بتاؤں ایمانِ ابو طالب کیا ہے ارے تم تو اپنی زبان میں بیان کرتے ہو میں خود حضرت ابو طالب علیہ السلام کے زبانیں برحق سے تمہیں بتاتی ہوں کہ ایمانِ ابو طالب کیا تھا اگر ایمان پوچھنا ہے تو ابو طالب علیہ السلام کے زبان سے پوچھئے جو انہوں نے اپنے منظوم کلام عربی اشار میں یوں بیان فرمایا ہے آپ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ملیک الناسا ملیک الناسا لیسا اللہو شریقہ ملیک الناسا لیسا اللہو شریقہ الوہاب المبتیو والمعید اے تمام جہانوں کے مالک ہے تمام انسانوں کے مالک جس کا کوئی بھی شریق نہیں ہے وہ بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے وہ اولاں پیدا کرنے والا ہے یہ ہے ایمان ابو طالب علیہ السلام کا اور یہ آپ نے ابھی آپ کے سامنے جو میں نے بیان کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی تاریخ بیان کر رہے ہیں جن کو آپ بدپرست کہتے ہیں آگے چلیئے کہ وہ محمدِ مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں اور ان کے اوپر ایمان اس طرح سے ظاہد کر رہے ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام فرماتے ہیں اے پروردگارِ عالم اے پروردگارِ عالم اے مخلوق کے نگمان میرا گواہ ہو جا کس کو گواہ بنا رہے ہیں حضرت ابو طالب علیہ السلام آپ جیسوں کو نہیں اپنے پروردگارِ عالم کو کہہ رہے ہیں کہ میرا گواہ بن جا کس بات کی گواہی کہ میں محمدِ مصطفیٰ احمدِ مصطفیٰ کے دین پر ہوں یہ ہے ایمانِ ابو طالب دوبارہ یہی کہتی ہوں جن کو اپنے ایمان کی حبر نہیں وہ ایمانِ ابو طالب کی بات کرتے ہیں اے شیم فور یو شیم فور یو ہے ملہ اور جتنے بھی ملہ ہے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں ایمانِ ابو طالب کے بارے میں شک کرتے ہیں ارے تم کو ذرا سی بھی شرم نہیں آتی ذرا سی بھی ہایا نہیں آتی ارے جن کے ٹکڑوں پہ پلتے ہو جن کے ٹکڑوں پہ پل کے تمہاری نسلیں جوان ہوئی ہیں اور جن کے گھر کا کھاتے ہو انہی کے آگے اس طرح کی بکواس کرتے ہو محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس کی کفالت میں دیا حضرت ابو طالب علیہ السلام کی حضرت ابو طالب نے اپنے گھر میں رکھا یتیمی کے عالم میں آپ نے ان کی کفالت کی اور اپنے ہاتھوں سے حضرت ابو طالب نے نوالے بنا بنا کے محمدِ مصطفیٰ کے دہن میں ڈالے یہ ہے مقام حضرت ابو طالب کا کہ اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر علی مرتضی سے بھی بڑھ کر محمدِ مصطفیٰ کو محبت کی ہے اور اپنے بچوں سے یہی فرمایا کہ جو محمد کا دین ہے وہ سچا دین ہے اور اے میرے سارے بیٹو تم محمد کے دین پر قواہ بن جاؤ اور اس پر ایمان لانا دنیا و آخرت کی قابیابی ہے اور یہاں پہ میں یہی کہنا چاہتی ہوں اے خلیل و رحمان خلیل و رحمان نام رکھ کے سنو خلیل و رحمان نام رکھ کے کوئی اللہ کا رحمان کا خلیل نہیں بن جاتا ارے تم خلیل کیا ایسا نہ ہو تم دنیا و آخرت میں ظلیل ہو کے مر جاؤ اپنی آخرت کی خبر لو اور اپنی دنیا کی خبر لو وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابُ الْمُبِينَ